فریقین فریقین تاہم چینی حکام نے ہماری تجاویز قبول نہیں کی اور نہ ہی وہ کوئی قابل غور تجویز پیش کر سکے ہیں چین نے بھی باتچیت ناکام ہو جانے کا اشارہ دیتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت نامناسب اور غیر حقیقی مطالبات پر مصر ہے جس کی وجہ سے باتچیت میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی چین کی فوج کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ بھارت صورتحال کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا سمجھداری اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقدامات کرے گا اور سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام کی حفاظت کے لیے مل جل کر کام کرے گا فرنڈز لداخ میں سٹریٹیجک لحاظ سے اہمیت کی حامل گلوان وادی میں گزشتہ برس جون میں دونوں ملکوں کی افاج کے درمیان جھڑپ کے بعد سے ہی چین اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہیں سرحد پر چار مقامات سے افاج کی مرحلہ وار واپسی کے بعد ایک بار پھر دونوں ملکوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بلند پہاڑوں پر ہزاروں کی تعداد میں اضافی فورسز تائنات کر دی ہیں دونوں ملکوں نے لائن اف ایکچول کنٹرول کے آسپا تقریباً پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار فوجی احلکار تائنات کر رکھے ہیں دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس سرحد پر کشید کی شروع ہونے کے بعد سے چین نے لے سی پر درجنوں ایسے بڑے دھانچے تیار کر لیے ہیں اور تیار کر رہا ہے جہاں سر ترین موسم میں بھی فوج کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو ماہرین کا کہنا ہے گو کہ بعض مقامات سے چینی افاج پیچھے ہٹ گئی ہیں لیکن اہم ٹھکانوں پر وہ اب بھی موجود ہیں دوسری جانب بھارت نے بھی اپنی سائٹ پر لے سی پر اپنے بنیادی دھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں انڈیا نے اپنے توپ خانے اور دیگر متلکہ ویپنز اور اہلکاروں کو پاکستان کے ساتھ ملیقہ سرحت سے کم کر کے لائن آف ایکچرل کنٹرول پر تائنات کر دیا ہے بھارتی ذرائع کے مطابق چند دن پہلے چینی فوج اترہ کھنڈ کے بارہ ہٹی اور اروناچل پردیش کے توانگ سیکٹر میں بھارتی سرحت کے اندر گز گئی تھی چین کے تقریباً ایک سو فوجی اترہ کھنڈ میں بھارتی علاقے میں داخل ہو گئے تھے بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر چینی فوج لداخ میں اپنی فوج کی بڑے پیمانے پر تائناتی کا سلسلہ جاری رکھتی ہے تو بھارتی فوج بھی ایسا ہی کرے گی واضح رہے کہ چینی فوج کی اترہ کھنڈ میں سرحت کے اندر آ جانے پر بھارتی فورسز کی طرف سے کوئی خاص ردعمل دیکھنے کو نہیں ملا تھا